بلوچی تکہ بنانے جا رہے ہیں یہ بہت فیمس ریسپی تو نہیں ہے لیکن کھانے میں بہت زیادہ مزیدار ہوتی ہے اس کے لئے میں نے ایک کلو چکن لے لیا ہے اور ایک کپ آئل کا لے لیا ہے یہ ڈیپ پرائی ہوتی ہے لیکن ہم چونکہ گھر پہ بنا رہے ہیں اس لئے کم آئل لیا ہے ایک کپ آئل میں نے کڑھائی میں ڈال کے اس میں چکن ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے ساتھ ہی ادھرک لیسن کا پیسٹ بھی ڈال دوں گی اس میں ادھرک لیسن زیادہ جاتا ہے میں نے تین چمچ کھانے کے بھر کے اس میں شامل کیے ہیں اور اب میں اسے فرائی کر لوں گی درمیانی آج پہ کلر تبدیل ہونے تک یہ دیکھیں کلر تبدیل ہو گیا اب میں نے اس میں تین عدد ہری مرچے کاٹ کے شامل کر دیئے اور اس کے ساتھ ہی چار پانچ مرچے ثابت بھی اس میں شامل کر دیئے لیکن اس میں کٹ لگا لیے تھے اور اب میں اس کو ٹھک دوں گی تھوڑی دیر پانچ سے چھے منٹ تاکہ یہ گل جائے اچھے سے شیئی منٹ کے بعد گلنے کے بعد ہم اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کا کلر اتنا چینج ہو جائے گا کہ براؤن دکھائی دینے لگے گا اب یہ دیکھیں براؤن کلر میں آگیا یہ ہے آگیا ہے ہمارا تکہ تو اب اس کا آئل ہم نکال لیں گے آپ کوئی چھننی رکھ کے اس کا آئل نکال لیے تاکہ ادھرک لیسن نہ سارا نکل جائے اب اس میں تین سے چار ہری مرچے میں مزید شامل کر دوں گی اور چولہ بہت سلو کر دوں گے اور اس میں کچھ مسالے اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچے دھنیا کٹا ہوا بھونا ہوا اور کٹا ہوا دو چمچ زیرہ کٹا ہوا بھونا ہوا دو چمچ کسوری میتھی ایک چمچ اور اس کے ساتھ ہی ایک چمچ چاٹ مسالہ بھی شامل کر دیں گے اور اسے اچھے سے ملا لیں گے یہ ہمارا بلوچی تکہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے لیمو چار عدد میں نے اس میں لیمو شامل کیے ہیں اگر آپ زیادہ کھٹا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ لیمو بھی شامل کر سکتے ہیں اور اب اس میں آخری چیز جائے گی دھنیا کافی سارا دھنیا میں نے اس میں شامل کیا ہے اور اگر آپ ادھرک پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا تکہ تیار ہو چکا ہے بلوچی تکہ یہ کھانے میں بہت مزیدار ہوتا ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ جب اسے بنائیں گے تو آپ اسے بار بار بنائیں گے یہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اور آپ کے مہمانوں کو بھی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ